بڑی خبر آئی بندگوں کے بدلے حماس کی ایک خطرناک شرط سے جڑی خبر ہے کہ حماس نے سات اکتوبر کو بندھک بنایا گئے لوگوں کو چھوڑنے کے بدلے اپنے ایک ایسے کمانڈر کو چھوڑنے کی شرط رکھی جس پر چھالیس اسرائیلی ناغرکوں کی حتیہ کاروں ابراہیم حامد نام کا حماس کا یہ پورو کمانڈر اتنا خوخار ہے کہ صرف اس ایک کمانڈر کے بدلے ہی حماس سبھی بندگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ابراہیم حامد اسرائیل کی جیل میں بند ہے اور اسے چلتے پھرتے بم یعنی آتم گھاتی لڑاکوں کو تیار کرنے میں مہارت حاصل بتائی جاتی ہے جیل جانے سے پہلے اس نے کئی بڑے حملوں کو انجام دیا تھا اور حماس اب دو سو چالیس سے زیادہ بندگوں کو رہا کرنے کے بدلے صرف ابراہیم حامد کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے یعنی حماس کی نئی شرط سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کا کمانڈر ابراہیم حامد اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد حماس نے اسرائیل سے بندگ بنائے گئے لوگوں کو چھوڑنے کے بدلے پہلے پانچ ہزار فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنے کی مانگ رکھی تھی جو لمبے وقت سے اسرائیل کی الگ الگ جیلوں میں بن ہے لیکن ایک مہینے سے زیادہ کا وقت بیٹ جانے کے بعد حماس نے اپنی شرط بدلتے ہوئے سبھی بندگوں کو رہا کرنے کے بدلے صرف حماس کمانڈر ابراہیم حامد کو چھوڑنے کی شرط اسرائیل کی سرکار کے سامنے رکھتے اسرائیل کے اخبار The Times of Israel کے مطابق قریب سترہ سال سے اسرائیل کی جیل میں بند حماس کمانڈر ابراہیم حامد کے ہاتھ سیکڑوں اسرائیلی لوگوں کے خون سے سنے ہیں The Times of Israel کے مطابق نئی شرط کے ساتھ حماس نے یہ بھی چیتاونی دی ہے کہ اگر ان کے کمانڈر کو چھوڑنے کی شرط کو اسرائیل نہیں مانے گا تو کسی بھی بندھک کو نہیں چھوڑا جائے